اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وہ تمام حضرات جو جادو کا شکار ہے یعنی جادو کا علاج کرواتے ہیں کچھ عرصہ آرام رہتا ہے پھر دوبارہ جادو ہو جانتا ہے اس طرح بار بار علاج کرواتے تھک گئے ہیں آملین کو پیسے دے دے کے تھک گئے ہیں رول گئے ہیں زلیلتی گئے ہیں اس طرح بدلی بیماری ہے یعنی جسمانی بیماری ہے میڈیکل پرابلم ہے اس کا علاج کروا رہے ہیں مختلف ڈاکٹر سے علاج کروا رہے ہیں جب ٹیسٹ کرواتے ہیں تو ٹیسٹ کیا آتے ہیں کلیر آتے ہیں یعنی نیگٹیو ہوتے ہیں کوئی ٹیسٹ پونسٹیو نہیں آرہا ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آرہی تو کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر آپ کو سپٹومیٹک ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں یعنی علامہ دی آپ علامت بتاتے ہیں وہ گئے تھے یہ کھاؤ آپ کو گئے تھے یہ علامت ہوگا تھا یہ کہو تو وہ تو کوئی علاج نہیں ہے آپ دعایاں کھاتے جا رہے ہیں ڈنگ ٹپائے جا رہے ہیں جادو کا مسئلہ ہو یا بدنی بیماری کا مسئلہ ہوگا اب جب جادو کا مسئلہ ہوگا تو آگے پھر کئی مسائل خود و خود ہی پیدا ہو جائیں گے وہ مجھے آپ بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے جب جادو ہوگا تو گھر میں رزق کی تنگی بھی آئے گی گھر میں رزق کی یعنی کاروبار جو ہے وہ تباہ ہوگا جن کا آپ نے دینا ہے وہ چھوڑیں گے نہیں روزانہ آپ کے دروازے پہ آپ کی شاپ کے اوپر آپ کے دکان آپ کے دفتر کے اوپر آئیں گے جی تقاضہ کریں گے اور جن سے آپ نے لینا ہے وہ واپس نہیں کریں گے تو یہ باتیں آپ خود سے اپنی اقل کو استعمال کریں گے یہ خود بخود آپ کو پر مضمون کلتا جائے گا کہ جب بندہ جادو کا شکار ہو جائے گا یعنی جناتی بندش لگ جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا جس طرح صحت تباہ ہوتی ہے ایسے ہی آپ کا ظاہری کاروبار بھی تباہ ہوتا ہے پھر کیا ہوگا جہاں جادو ہوگا گھر میں لڑائیاں بھی ہوں گی گھر میں کیا ہوگی لڑائیاں میاں بی بی کی اپس میں لڑائی ہے اپس میں بندی نہیں ہے اس طرح بچے ہیں تو وہ لڑتے ہیں اگر جوائن فیملی ہے بڑے ہیں بہو رہتی ہے بیٹے بیائے ہوئے رہتے ہیں تو وہ اپس میں لڑتے ہیں پھر ماں باپ کے ساتھ بھی لڑتے ہیں گھر کیا بنا ہوا ہے مچھلی منڈی اس طرح کے مسائل ہے یا بچے ابھی بیائے نہیں ہیں اب ان کے رشتے نہیں مل رہے بیٹیوں کے رشتے نہیں مل رہے یا بیٹے ہیں جوان ہوگئے ہیں پڑھ لگے ہیں ڈگری ہے لیکن کوئی ملازمت نہیں ہے تو یہ باتیں میں نے اس لیے کھول نہیں ہے کہ آپ کی تسلیح ہو جائے وگرنہ اللہ کہتے ہیں جہاں جادو ہوگا وہاں یہ سب کچھ خود بخود مفت آئے گا وہاں لا علاج بیماری بھی آئے گی ڈاکٹر بھی لوٹیں گے جس کو پیسہ دو گے وہ ویسے ہڑپ کر جنگا کھا جے گا اور دوسرا میں نے کیا کہا کہ جس نے آپ سے لینا ہے وہ روز آپ کو فون کرے گا یہ آپ کے دروازے پہ ہوگا اور تیسرا کیا میں نے بتایا کہ جہاں جادو ہوگا وہاں گھر میں لڑائیاں بھی ہوں گی وہاں بے برکتی بھی ہوگی وہاں نفرتیں بھی ہوں گی اور چوتھا کیا ہے کہ رشتے بچوں کے نہیں ہوں گی اور اگر رشتے ہو جاتے ہیں تو نباہ نہیں ہوگا اگر نباہ کسی حدنا کو ہوتا ہے تو اولاد نہیں ہوگی اگر اولاد ہوتی ہیں اولاد اپاہج ہونے کا ڈر ہوتا ہے مذہور ہونے کا ڈر ہوتا ہے نکمی اور نافرمان اولاد ہونے کا ڈر ہوتا ہے تو یہ سارے اثرات کس کے آئیں گے جادو میں تو آپ میں سے کوئی بھی جادو کی تکلیف کی وجہ سے آیا ہوا ہے یا بدلی بیماری کی تکلیف کی وجہ سے آیا ہوا ہے کہ حضر صاحب میں فلان جگہ سے آیا ہوں تو ہم تو علاج کروا کروا کے تھک گئی ہیں اور یا میں بدلی بیماری کا شکار ہوں میں ڈاکٹروں سے علاج کروا کروا کے تھک گیا ہوں یا میری مالی تنگ دستی ہے یعنی ریس کے تنگی ہے یا بچیوں کا رشتے نہیں ہو رہے یا بیٹوں کو نوکری نہیں مل رہی یا میرے اوپر کرز اتنا چڑ گیا ہے کہ کرز اتا نہیں رہا حالانکہ میں نے دو تین تفاہ بات یہ دوہرہ بھی دی ہے کہ جس سے آپ نے لینا ہے وہ دے گا نہیں تو جس نے آپ سے لینا ہے وہ چھوڑے گا نہیں تو یہ جادو کی ساری کیا ہیں کیفیات ہیں اس کے سارے اثرات ہیں ان من جملہ مسائل کے اندر جو بھی آپ لوگ میں بیٹھے ہیں مرد ہیں عورتیں ہیں جو پریشان ہو کے آئے ہیں میں نے بات کہاں سے شروع کی ہے کہ ڈاکٹری علاج کروا کروا کے تھک گیا ہوں جادو کا علاج کروا کروا کے تھک گیا ہوں تو میں بھی عمال بتا بتا کے تھک گیا ہوں آپ اکیلے نہیں تھکیں تھک میں بھی گیا ہوں اللہ علیہ وسلم جتنے بھی عمال کرتے رہو گے عمال کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ کچھ عرصہ آرام رہے گا اس کے بعد آپ ان عمال کو چھوڑ دو گے کہ ہم ٹھیک ہو گئے ہیں دوبارہ جادو ہو چھے گا ہم کیونکہ روحانیت کو عملیات کو سمجھ دے نہیں ہیں ڈاکٹر نے ایک بار کہہ دیا کہ آپ کو بلڈ پیشر ہو گیا آپ نے گولی کھانی ہے تو بڑے پولی طریقے سے پوچھیں کہ ڈاٹ صاحب ساری زندگی کھانی ہے ڈاٹ صاحب کہہ کہ ہاں جی ساری زندگی کھانی ہے مجھے بھی فیس دینی ہے اور میڈیکل سٹور سے خرید کے کھانی ہے تالہ توڑ کے نہیں نکال لیں یا ادار نہیں کھانی ساری باتیں سمجھ جائیں گی اور جب ہماری باری ہے حضرت صاحب کنے دن پڑھنا ہے چھلو اچھا اگر ہم نے آگے سے کہہ بھی دیا بھئی پڑھنا ہے مسلسل پڑھنا ہے حضرت صاحب چار جمعے راتیں ہو گئی ہیں چھے جمعے راتیں ہو گئی ہیں آرام نہیں آرہا آرام نہیں آرہا بھئی آرام نہیں آرہا تجھے قرآن سے آرام نہیں آرہا تو تو کسی اور کتاب پہ نفع اٹھا لے اگر تجھے قرآن سے بھی نفع نہیں ہو رہا تو جا پھر کسی اور مذہب کے کتاب سے فائدہ اٹھا لے کچھ جنتر منتر تنتر سے فائدہ اٹھا لے ادھر ڈاکٹر کی پاس سارے سمجھ آ رہی ہے گھر سے گے تشخیص ہوئی بلڈ دوائی لاب گئی ہے ذہنی طور پہ تیار ہے شوگر آ گئی دائیپٹیس ملائٹس آ گیا ذہنی طور پہ تیار ہے کہ ساری زندگی میں نے کھانی ہے ہیپٹائٹس ہے انسر ہے آرثرائٹس ہے اس طرح کی جو مسائل ہیں ذہنی طور پہ تیار ہے کہ میں نے سارے زندگی کھانی ہے اللہ مالک جادو سے بچنا ہے لا علاج بیماریوں سے بچنا ہے تو ساری زندگی میرے کملی والے کا بتایا ہوا حسار کرنا پڑے گا ادھر امت آتی نہیں ادھر امت کیا کہتی پنجے کیوں سرکڑائی جو موج مستیاں کروں کوئی مجھے پڑنا نہ پڑے جو کرنا ہے پیر نے کرنا ہے ڈاکٹر کو فیس دیئے کہ آکے یہ نہیں کہتے کہ ڈاڑ سر دوزار آپ نے فیس لیئے یہ تین ہزار کی میں دوائیاں لیئے ہیں وقت نکال کے کھا بھی لیا کریں ڈاکٹر کو تو نہیں کہتے ادھر اکل کام کرتی ہے کہ دوائی میں نے خود ہی کھانی ہے تو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل ہمیں تعلیم فرما دیا ہے جب تک وہ ہم حسار نہیں کریں گے اب دیکھیں پچھلے پان چھ ماہ میں آپ لوگ تجلو خان کا میں جب آنے والے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا سے آتے ہیں میں نے لوگوں کو شعور دیا ہے کہ تمہارے نبی نے حسار کا جو طریقہ بتایا ہے مولویوں نے تمہیں بتایا نہیں ہے اگر مولویوں نے بتایا ہوتا اور تم نے اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کیا ہوتا آج گھر گھر میں جادو نہ ہوتا آج آپ لوگ عام لوگ بیٹھے ہوئے جادو کے مارے ہوئے مولویوں کا درمیان بیٹھ جاؤں تو مولوی بھی یہی بات کرتا ہے پیروں کا درمیان بیٹھ جاؤں تو وہ بھی یہی بات کرتے ہیں کلینک میں میں ہوں تو ادھر بھی یہی بات ہے باہر کہیں جاؤں تو سلام میرے سے سلام لینے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے حضرت صاحب ساڑھے کاردے بارے کے دوستے یعنی میرے سے سلام لینے کا مطلب ہی یہ ہے جیسے عورت کے ساتھ سلام دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے سمجھتے ہیں نا عورت سے تعلق رکھنا پیر کے ساتھ سلام دعا کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ مطلب کے پیشے مطلب ہے اور مطلب کیا ہے حضرت ساہ ساڑکار نظرتیں مارو بھئی تیرے گھر کئی نظر مار گئے نہیں میری نظر کی کرنی ہے جب تیرے گھر میں دن رات شیطان کے پھیرے ہوں گے تو میری ایک نظر کیا کریں گے تو جب تمہیں نبیلی صلی اللہ علیہ وسلم کے کملی والے جن کا کلمہ پڑا ہے ان کی زندگی کو سینے لگا لے گا پھر تیرے گھر میں نہ شیطان کا گزر ہوگا نہ جادو ہوگا جب جادو نہیں ہوگا تو لا علاج بیماریاں نہیں آئیں گی جب جادو نہیں ہوگا تو کیا ہوگا تو کرزے میں پھنسے گا نہیں جب جادو نہیں ہوگا تو گھر میں لڑائیاں نہیں ہوں گی جب جادو نہیں ہوگا تو گھر میں بے برکت نہیں ہوگی جب جادو نہیں ہوگا تو گھر میں ڈگیتیاں نہیں ہوگی اور آج کے دور میں جادو نہیں ہوگا تو کلوز سرکر سے آگ نہیں لگے گی یہ جو آج آپ دیکھتے ہیں فلان گھر میں آگ لگی فلان جگہ پہ آگ لگ رہے اللہ تعالیٰ نوے فیصد عمل جادوگار کرتے ہیں جس سے کلوز سرکر سے بیلڈنگ کو آگ لگائی جاتی ہے امارت کو آگ لگائی جاتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں شارٹ سرکر ہو گیا شارٹ سرکر ہو گیا یہ تارے ہیں وہ جلائیں گے گھر میں آپ کا کمپریسر ہے وہ اڑے گا یہ بلب لگے ہوئے ہیں نلی سیور کبھی وہ فیوز ہو گیا کبھی وہ فیوز ہو گیا کبھی پنکھا جل گیا کبھی ایسی خراب ہو گیا کبھی فلان خراب ہو گیا تو گھر میں آپ کے کیا ہوگا بے در بے نقصان یہ کس کی علامت ہے جادو کی بے برکتی کی جب ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی سے دور ہوں گے تو یہ علامات آئیں گے اور ہم بجائے کے شرمندہ ہونے کے توبہ کرنے کے تو ہم کیا کہتے ہیں پتہ نہیں ساڑے پیچھے کون لگ گیا ساڑے پیچھے کون لگ گیا کون ہمارا دشمن بن گیا نہیں نہیں تو دین کا دشمن بن گیا اے شیعتین تیرے دشمن بن گے جب تو نے دین کو چھوڑ دیا ہے اس کا ندیجہ کیا نکلا ہے کہ شیعتین تیرے دشمن بن گے جب شیعتین آئیں گے تو کیا ہوگا جادو ہوگا جادو کے ساتھ یہ سارے نقصانات آئیں گے میں نے کیا کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم علاج کروا کروا کے تھک گئی ہیں روحانی اور بدلی اور میں کیا کہہ رہا ہوں کہ میں علاج بتا بتا کے تھک گیا ہوں تو اللہ علوہ اگر آپ کملی والے کی زندگی کی طرف نہیں آئیں گے آپ علاج کرواتے رہو گے عاملین آپ سے علاج کے پیسے بٹورتے رہیں گے انہوں نے پیسے بٹورتے تھکنا نہیں ہے آپ کم از کم ظلیل ہو جو گے ظلیل ہو جو گے اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں لا علاج بیماریوں سے بچ جاؤں جادو سے بچ جاؤں علاج کے نافرمانی سے بچ جاؤں رزق کی تنگی کرزے سے میری جان چھوٹ گئے تو کیا ہے ہر نماز کے بعد اپنا حسار کرو خضری عمل میں نے کئی بار یہاں بھی بتایا ہے آرزو چینل کے اوپر یہ ویڈیو اپلوڈڈ ہے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کریں پورا طریقہ سنیں خضری عمل کے نام سے ہر نماز کے بعد کیسے پڑھنا ہے جب مسجد سے نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں جوتے پہن لے ہیں پڑھتے پڑھتے اپنے گار آج ہیں کوئی ٹائم نہیں کوئی مسلح نہیں اگر رستے میں وضو ٹوٹ بھی جاتا ہے کوئی وضو قید بھی نہیں ہر نماز کے بعد کیا پڑھیں گے خضری عمل یہ آپ کا کیا ہو جائے گا حسار یعنی کڑا ہو جائے گا اب اس خضری عمل کو پڑھ کے ایسے اپنے ہاتھوں پہ پھونک ماریں گے اور وہ اپنے ہاتھ پورے بدن پہ جہاں جہاں تک جاتے ہیں اپنے بدن کے اوپر وہ ہاتھ پھیریں گے اس کو ہم کہیں گے بدنی حسار بدنی حسار کرنا حضور علیہ السلام کی سنت ہے پھر آپ اپنا گھر بار فیمٹری ہے کاروبار ہے بچے ان کا تصور کر کے پھونک ماریں گے آپ نے بدنی حسار بھی کیا اور روحانی حسار بھی کار دیا نماز آپ نے پڑھی ہے اور بچے بھی محفوظ ہو گئے حسار آپ نے کیا ہے آپ کا کاروبار بھی آپ کے بچے بھی آپ کو مالو مطا اللہ نے جو بھی دیا ہوا ہے وہ کڑے کی اندر آ گیا اب نہ جادو چل سکتے ہیں کیوں شیعتین جب داخل نہیں ہو سکتے تو جادو کیسے چلے گئے سمجھا ہے کہ ہر نماز کے بعد کیا کرنا ہے خضری عمل وہ حضرات جو بدنی مریض ہیں اور وہ اگر کوئی اس طرح کی ترتیب بنا لیں کچھ دنوں کے لئے کہ جب بھی نماز پڑھیں تو پانی کی بودل پاس رکھ لیں جب خضری عمل پڑھیں تو پانی پہ دم کر کے وہ پانی پی لیں جتنا وہ پانی پیئیں گے اتنا وہ بدن کے اندر سرائیت کرے گا جادو جہاں جہاں تک سرائیت کیا ہے وہ جادو ٹوٹے گا تو بدن حشاش بحشاش ہو جائے گا بدن جو ہے وہ جو سب جو ہے وہ کھل جائے گا جو لا علاج بیماریوں کے وجہ سے آپ پریشان ہو کر آئے ہیں اللہ انشاءاللہ شبائے کاملہ عجلہ عطا پر پائے گا یہ جو خضری عمل ہے اس کی خوبصورتی یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بتائے ہوئے طریقے کے اندر اتنی حکمتیں ہیں اتنی مسئلت ہیں یہ صرف حسار نہیں ہے یہ بیق وقت علاج بھی ہے یہ جادو کا علاج ہے بندش کا علاج ہے لا علاج بیماریوں کا علاج ہے رز کی تنگی کا علاج ہے رشتے نہیں ہو رہے ان کا علاج ہے گھر میں لڑائیاں ہیں اس کا علاج ہے گھر میں بے برکتی ہے اس کا علاج ہے حفاظت کا علاج ہے سارے نفع کسی ملیں گے خضری عمل سے اب یہ آپ نکڑا دے دیا آپ کیا ہوگئے ہیں مفوظ اب آپ جادو میں پھنسے ہوئے ہیں کاروبار کیا ہوگیا جادو میں تماغ بیٹنے ہیں ان کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں بچے ہیں ان کو کاروبار ملنی رہا اب آپ کیا چاہتی ہیں کہ ہم یہاں سے گرے ہیں یہ والا مقام ہمیں دوبارہ مل جئے یعنی کل ہم کیا تھے کروڑ پتی دے لاکھ پتی دے عرب پتی دے یہ مقام ہمیں دوبارہ مل جئے اللہ نے نکتہ جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں جتنے بھی وزائف ہیں ان وزائف سے عمومی طور پر مقام جس سے آپ گرے ہیں وہ نہیں ملتا مقام ملتا ہے تو درود پاک سے ملتا ہے یہ میں آپ کو نکتہ دے رہا اور راز کی بات بتا رہا ساری زندگی وزیفے کرتے رہو گے جادو کی کارٹ کرتے رہو گے ابھی میں نے تھوڑے دن بیان کر کے بھی یہ بات سمجھائی ہے کہ جب جادو کی کارٹ ہوتی ہے کارٹ کے دوران کاروبار نہیں کھلتا اور امت گمراہ کیا ہوتی یہ حضرت صاحب تین ہفتے ہو گئے ہیں وزیفہ کرتے ہیں وہ گل بنی نہیں آئی یعنی ان کا یہ ذہن بنا ہوتا ہے کہ دو چار ہفتے ہم جو ہے یہ عمل کرے گے اور جناب ادھر سے بھی پیسہ آئے گا ادھر سے بھی پیسہ آئے گا کاری صاحب چھوڑ دیں کس کام لگ گئے ادھر سے بھی پیسہ آئے گا ادھر سے بھی پیسہ آئے گا اور میں ساؤں گا تو میرے سرانے کے لیچے سے دو کروڑ نکل آئے گا کیوں میں جادو کی کارٹ کر رہا ہوں میں کیا کر رہا ہوں جادو کی کارٹ کر رہا ہوں جب کارٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں جنات سے لڑ رہے ہیں تو لڑائی میں نقصان ہوتی ہیں یا نفع ہوتی ہیں ہماری ماتکہ ہماری گئی ہے ہمیں میسج کیے جائیں گے زلیل کیے جائیں گے کیے جائیں گے کیوں مفت بتاتا ہونا وہ پیسہ نہیں لیتا تو جو کام ہے مفت کرو اس کے ساتھ عزت نہیں آتی اس کا زلدت زیادہ ہوتی ہے میرے شیخ نام اکلاللہ کے فرمان ہے کہ مفت فیض کی قدر رہی ہیں جتنا مفت بتاؤ گے اس میں شک اتنا زیادہ ہوگا کہ آج کے دور میں یہ مفت بتا رہا ہے کہ اور کاروئی نہ پاہد رہے ہیں یہ میری بات نہیں ہے میرے لجبال میرے مرشد نے یہ بات فرمائی ہے اور میں نے اتنے سالوں سے یہ عزمائی ہے اب اسی عمل کا بتانے کا دس در لیا ہو تو وہ کاغس کو ایسا سینے لگا کے رکھے گا جیسے مابووہ کا نام لکھا ہوگا یہ ادھر میں پسینہ آئے گا خراب ہو جائے گا اس کو پرس میں رکھو اور اب میں بتا رہا ہوں تو کسی کا دھیار ادھر ہوگا کسی کا ادھر ہوگا اس طرح جو سوشل میڈیا پہ سنیں گے آدھا سنیں گے آدھا چھوڑ دیں گے بعد میں اس میں ہمیں پھر زلیل کریں گے کومنٹس کے اندر وائس میسیج کے اندر وائس اپ کے اندر کال پہ کال ہمیں یہ ذرا بتا دیں ہمیں یہ ذرا بتا دیں بھئی یہ آدھا گینڈا جو میں بولا ہوں اگر میں نے دوبارہ ادھر ہی لکھنا ہے تو یہ بولنے کا کیا فائدہ ہوا ہے کتنی مقت ماری ہوئی ہے کیوں مفت ہے کیا ہے مفت ہے جب حالتیں جنگ میں ہوتے ہیں تو جنگ میں مزے نہیں ہوتے جنگ میں تو یہ ہوتا ہے کہ جان بچ جائیں جب آپ جادو کی کاٹ کر رہے ہیں اس میں کاروبار نہیں کھل دیں اس میں تو صرف آپ نے رستہ کھولنے ہیں کہ جو رستہ بند ہوا ہوا ہے جادو کی کاٹ ہو جائے تاکہ وہ ہمارا رستہ کھل جائیں خوشحالی اس وقت آئے گی جب آپ درود پڑھیں گے چاہے کریں گے درود پڑھیں گے خوشحالی اس وقت آئے گی جب آپ کسر سے استغفار کریں گے اور پدبغتی یہ ہے کہ آج امت ہر وظیفہ کرنے کے لئے تیار ہے نہ درود پڑھنے پہ تیار ہے نہ استغفار کرنے پہ تیار ہے نہ درود کو وظیفہ مانتی ہے نہ استغفار کو وظیفہ مانتی ہے درود سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے استغفار سے بڑا وظیفہ نہیں ہے درود اللہ کا وظیفہ ہے استغفار ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں پیش انبیاء علیہ السلام کا وظیفہ ہے ہے کہ نہیں ہماری بدبختی کس بشرمی کے اعلیٰ درجے پہ ہم فائز ہوگے ہوئے ہیں ہر وظیفہ کریں گے میں کہوں کبرستان میں جاؤ آدھی رات کو وہاں جا کے بھی وظیفہ کر کے آئیں گے میرے کہنے بھی اور عامل کہا دے تو آدھی رات نو ککڑ لے کے چٹور پہنگے وہ ٹانگیں وہ بازو وہ پاؤں جو صبح و فجر پہ مسجد نہیں پہنچاتے وہ کبرستان پہنچا دیں گے کیوں پیر نے کہا ہے ادھر اللہ کہہ رہا ہے ہی علیہ السلام نہیں آئی نید بہت آئی ہوئی ہے صبح اٹھ کے پڑ لیں گے تو عامل نے کہا کہ آدھی رات کو یہ گوشت یا یہ مرگی یا یہ سری کبرستان میں پھینک نہیں ہے اس وقت پھینک نہیں ہے جب تجھے کوئی دیکھے نہ تو ساری رات نید نہیں آتی کہ آج بکرا پھینکنا ہے آج مرگی پھینک نہیں ہے اور ادھر کیا ہے نماز کا کہہ دیں حضرت صاحب میں ہی نہیں پڑتا سارے نہیں پڑتے تو پھر اللہ جادو نہیں ہوگا ہم پکڑ میں نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا تو جو بات میں نے آپ کو سمجھائی ہے جو نکتہ آپ کو دیا ہے جب جادو کی کارٹ ہو رہی ہوتی ہے جب علاج ہو رہا تھا چاہے وہ دو دو مہینے کا علاج ہو دو مہینے کا علاج ہو چار مہینے کا علاج ہو علاج کے دوران اگر حالات ٹھہر جاتی ہے حالات میں ٹھہراو آ جاتا ہے جو آپ کا پے در پے نقصان ہو رہا تھا وہ نقصان سے دو چار ہفتوں کے بعد آپ بچ جاتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کی کارٹ ٹھیک ہو رہی ہے اگر آپ یہ کہیں کہ اس مقام سے ہم گرے ہیں تو یہ مقام ہمیں دوبارہ مل جائے تو وہ کس سے ملے گا درود پاک سے ملے گا وہ کس سے ملے گا استغفار سے اب یہ جو میں نے خضری میں آپ کو بتایا ہے اس سے کیا ہم کریں گے جادو بھی کٹ کریں گے بندش کو توڑیں گے لا علاج بیماریوں کا علاج کریں گے اور جو صحیح بنے گی کاروبار کھولے گا گھر میں محبتیں آئیں گی سلامتی آئے گی رحمت آئے گی برکت آئے گی آپ اپنے علفتیں آئے گی یا اور گرلو جو مسائل ہیں وہ حل ہوں گے اور آپ دوبارہ اسی مقام پہ پہنچ جائیں گے یا خوش اس سے بھی زیادہ اللہ خوشحال کر دیتا ہے تو اس کا انحصار کس کے اوپر ہے جتنے خوشحالی چاہتے ہو اترا درود پڑھ جتنا آپ چاہتے ہو کہ اللہ مجھے رنگ لگا دے بس اترا درود پڑھ اگر اتنا سا مال چاہتے ہو اتنا درود پڑھ پڑھ لو اگر اتنا مال چاہتے ہو اتنا درود پڑھ پڑھ لو اتنا مال چاہتے ہو اتنا درود پڑھ پڑھ لو اگر مال چاہتے ہو کہ انہ واء آئے جو کہ ہر کوئی چاہتا ہے پھر درود بھی انہیں واہ پڑھو پھر استغفار بھی انہیں واہ پڑھو اگر آپ یہ کہو کہ میں قرآن کی کوئی صورت پڑھوں گا تو مجھے اس سے رنگ لگ جائے گے بہت کم ہے بہت کم ہے بہت کم ہے لیکن اگر درود پڑھو گے استغفار کی قصد کرو گے تو اللہ مسئیبتوں سے بھی بچائے گا اور رنگ اتنے لگائے گا کہ تُو رنگ پچا نہیں سکے گا اللہ ایسا تجھے رنگ دے گا تو اب کیا ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ کیا کریں گے خضری عمل پڑھیں گے اپنا حسار کریں گے کڑا دیں گے اور اس کے بعد کیا کریں گے کہ درود پاک کم از کم تین سو تیرہ بار روزانہ درود ابراہیم جو نماز والا درود ہے یعنی درود ابراہیم تین سو تیرہ مرتبہ روزانہ پڑھیں گے اور تین سو تیرہ مرتبہ استغفار اللہ اگلو یہ جو عمل میں نے آپ کو بتایا ہے ہر نماز کے بعد خضری عمل تین سو تیرہ مرتبہ رات کو درود ابراہیم اور تین سو تیرہ مرتبہ استغفار اس عمل کے ساتھ اب آپ نے کوئی عمل نہیں کرنا کوئی صورت نہیں پڑھنی کوئی کچھ نہیں کرنا قرآن کی روزانہ قلابت کرو ما تیسرہ من القرآن جتنا آسانی اتنا قرآن پڑھ لو بس پاؤ پڑھو آدھا پاؤ پڑھو سپارہ پڑھو دو سپارے پڑھو لیکن کیا کرنا ہے وظیفہ اس کے ساتھ نہیں کرنا میں نے مکمل آپ کو علاج دے دیا جب علاج کی اندر علاج کو ٹھونس ہوگے نہ یہ محصر ہوگا نہ وہ محصر ہوگا آپ رجت کا شکار ہو جوگے برباد ہو جوگے اور جب یہ میرے بتایا ہوا عمل کرنا ہے تو اس سے پہلے تمام وضائف بند کریں گے تمام لٹنم پٹنم بند کریں گے تمام گھر میں جو طویز لٹکائے ہوئے ہیں دبائے ہوئے ہیں کھڑائے ہوئے ہیں پلائے ہوئے ہیں جہاں کہیں بھی ہیں ان سب کو ختم کریں گے گلے میں ڈالے ہوئے ہیں تو ان کو پانی میں بہائیں گے کئی لکھ کے نقش لگائے ہوئے ہیں پہلے گھر کی بھل صفائی کرو اس کے بعد پڑھائی کرو علاج شروع کرو انشاءاللہ ایک ہفتے کی اندر اندر آپ کو ریزلٹ ملے گا جب آپ خزری عمل پڑھیں گے جو جو آپ کا حسار جو ہے وہ مضبوط ہوتا جائے گا انشاءاللہ عزیز سے آپ محفوظ ہوتے جائیں گے اور پھر جو جو روزانہ درود پاک پڑھتے جائیں گے استغفار کرتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو بحال کرتا جائے گا جس مقام سے آپ گرے ہیں اللہ وہ مقام دے دے گا اور جو لوگ پہلے ہی پورے پورے ہیں پہلے ہی روٹی سے تن ہیں اللہ ان کو روٹی اتنی دے گا کہ اللہ ان کو نہیں ہم کے ہمسائیوں کو بھی امیر کر دے گا یہ بات میں جذباتی ہو کے نہیں کہہ رہا جب میرے نبی علیہ السلام نے درود پاک والا عمل ایک صحابی کو بتایا چند دن کے بعد جب وہ آیا تو آ کے اس نے کیا عرض کی یا رسول اللہ جو عمل آپ نے بتایا ہے درود پڑھنے کا اس نے مجھے اتنا مالہ مال کر دیا ہے کہ مجھے نہیں میرے مال سے میرے ہمسائیوں کو بھی نفع ہو رہا ہے میرے رشتہ داروں کو بھی نفع ہو رہا ہے تو اللہ بلد درود پاک سے جو پیسہ ملے گا وہ اللہ کی راب میں بھی خرش کرنے کی توفیق ہوگی اپنے بچوں پر بھی توفیق ہوگی اپنے رشتہ داروں کو بھی اگر وہ غریب ہیں آپ ان کی ملد کر کے اٹھاؤ گے ہمسائیوں میں معاشر میں کوئی غریب آدمی رفعی عامہ کے کام ہیں ان کے لیے بھی اللہ پیسہ قبول کرے گا دین کے کاموں کے دین کی اشارت کے لیے بھی اللہ قبول کرے گا جو پیسہ درود پاک کے ذریعے آئے گا جو پیسہ استغفار کے ذریعے آئے گا اب یہاں تھوڑا سا اضافہ میں کر دیتا ہوں رائے تک اگر آپ تین سو تیرہ مرتبہ درود ابراہیم یا تین سو تیرہ مرتبہ استغفار ایک نشست میں نہیں پڑھ سکتے آپ اس کو آدھا آدھا کر لیں آدھا صبح پڑھ لیں آدھا شام کو پڑھ لیں لیکن مو پہ ماتھے پہ بل نہیں ڈال لیں مو بسوڑنا نہیں ہے کملی والے پہ درود پڑھنا ہے اور آپ کے چیریں عمل سن کے ادھا گئے ہیں چیریں ایک اوپر کوئی طرح تازگی نہیں آئی اللہ علیکم میں نے مسجد کے لیے خانگا کے لیے چندہ تو مانگا نہیں ہے آپ سے آپ پریشان ہو گئے یا آپ تویز لینے کے لیے آئے تھے زین بنا کے تھے تویز بھی لے گئے یہاں سے تو جو تو تویز تم لوگوں نے پہنے ہوئے میں تو وہ اتروا رہا ہوں تو پھر آپ کا چیرہ خوش کیوں نہیں ہوا یعنی چیرے ایک اوپر کوئی خوشی کے اثار نمودار نہیں ہوئے یہ لیے تمہیں جواب سمجھا پھر جواب ہی سمجھنا پھر کریں گے جا کے کیا کریں گے کیا کریں گے عمل کیسے کریں گے ہر نماز کے بعد خزری عمل ہاں اور راست سونے سے پہلے تین سو تیرہ مرد بار درودِ عبراہیم اور تین سو تیرہ مرد بار استقفہ یہاں میں نے رائے دی ہے کوئی بیمار ہوتا ہے کوئی سفر میں ہے کوئی تھکا ہوا ہے وہ کہتا ہے میں رات آکے ایک گھنڈہ ایک نہیں لگا سکتا تو اس لیے کیا ہے وہ آدھا کام صبح کر کے جائے اور آدھا کام آگے کر لے اور تیسٹری رائے دی ہے اگر گھر میں کوئی ایسی مصروفیات ہے بیماری ہے کوئی ایسا معاملہ ہے ہر نماز کے بعد آپ پچاس ساٹھ ساٹھ مرد بار یعنی تین سو تیرہ کو پانچ حصوں میں تقسیم کر لیں سمجھ آگی یعنی اس کو تین سو تیرہ کو پانچ پر تقسیم کر لیں جتنا جتنا وہ نکلتا ہے ہر نماز کے بعد پڑھ جب لوگ بگیا نماز پڑھ رہے ہوں اُتھ ہی دیر میں آپ یہ پڑھ لیں گے تو اس سے کیا ہوگا خزری عمل سے آپ مفہوظ ہوتے جائیں گے آپ کا کڑا ہوتا جائے گا حسار ہوتا جائے گا اور درودے پارک اور استقفار سے آپ بحال ہوتے جائیں گے آپ کیا ہوتے جائیں گے بحال ہوتے تو یہ ایسا مجرب عمل ہے اس عمل کے ساتھ میں نے کیا بات کہی شرط کیا لگائی ہے کہ کوئی اور عمل نہیں کرنا اگر جو پہلے کر رہے ہیں وہ بھی سارے بند کوئی طویز گھر میں ہیں خود پہنا ہوئے کوئی کڑی پہنی ہوئی ہے تو سارا کچھ اتار کے پانی میں بہا دینا ہے پھر یہ عمل شروع کریں اور جو اللہ نے آپ کو دیا وہ اپنی حیثیت کے مطابق تھوڑا کو صدقہ کرتے ہیں انشاءاللہ رزیز ساندھ ہفتے نہیں لگے کہ جادو کی کارڈ بھی ہمیشہ کے لیے ہو جائے گی جان چھوٹ جائے گی کیونکہ آپ کا حسار بن جائے گا کڑا بن جائے گا بیماری لا علاج ہے پانی پہ دم کر کے پیتے رہیں کہ اللہ بدن سے بیماری بھی پرچ کے جو ہے وہ نکال دے گا اور آئندہ بھی آپ بیماریوں سے محفوظ رہیں گے اس عمل کی آپ تمام حضرات کو بھی اجازت ہے جو سوشل میڈیا پہ سونے ہونے بھی اجازت ہے